جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سارے لوگ جو ہیں تقریباً سیری کر کے سو جاتے ہیں تو ہمارا بھی بس ایسی ہی ہوتا ہے اور پھر زوہر کی نماز کے آس پاس بس اٹھتے ہیں اور یہ لے جی یہ ہمارے گھر میں ہوا ہے ایک نیو ایڈیشن یہاں پر مجھے آسانی سے الویرہ پلانٹ مل نہیں رہا تھا تو یہ کوئی تھا فیس بک پہ مجھے نظر آیا جو کہ یہ بیچ رہے تھے تو یہ بلو بکٹ کے ساتھ ہی انہوں نے جو ہے سیل کیا ہے تو مجھے کوئی جگہ ہی نہیں مل رہی تھی کیونکہ میں نے سونا ہے کہ الویرہ کو ڈائریک سن لائٹ میں نہیں رکھتے اور اس کے علاوہ گھر میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھے جہاں پر اچھی لائٹ آیا اور جہاں پر اتنا بڑا پودا اکوموڈیٹ ہو سکے تو یہ ہمارا کمپیوٹر ٹیبل تھا میں نے ہزبن کا کمپیوٹر تھوڑا سا آگے کیا ہے پیچھے تھوڑی سی اس کی جگہ بنائی ہے اب میں سوچتی تھی اس کے پتے ٹرم کر دوں گی نا تو یہ تھوڑا چھوٹا ہو جائے گا پھر اس کو جو ہے کسی ڈھنگ کی جگہ اس کو چھوڑتے ہیں اور اب چلتے ہیں جی نماز کے لیے یہ مجھے کیا نظریہ دیکھو یہ ان کے حالات دیکھو یہاں پر انہوں نے سوکس تھنکی ہوتی ہیں بس بیوی ہی سب کچھ کرے سارا کچھ بیوی نہیں اٹھانا ہے اچھا جی یہ پارسل ہے جو میرا آیا ہے تو پہلے ہم اس کو کھولتے ہیں یہ میں نے علی ایکسپریس سے ایک ابایا سا جلباب آرڈر کیا تھا تو اس کو کھولتے ہیں اور اگر تو یہ اچھی کوالٹی کا ہوا تو پھر میں اسی کو پہن کر آج نماز پڑھوں گی تو یہ ہے اس کا ٹراؤزر اور لائٹ میں پتہ نہیں یہ اس طرح سے لگ رہا ہے ورنہ یہ سی گرین کلر کا ہے اور یہ ہے جلباب میں اگر آپ کو صحیح بتاؤ تو اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے سٹیچنگ بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی اچھی کیوی ہے بہت مضبوط سٹیچنگ ہے اور اندر سے بھی دکھاتی ہوئی یہ دیکھیں اور فیبرک بھی بہت اچھا اور بلکل بھی سی تھروں رہی ہے بہت ہی موٹا فیبرک ہے تو یس ہائیلی ریکمینڈیٹ اگر آپ بھی بائے کرنا چاہو ای ٹھنک علی ایکسپریس پوری دنیا میں ڈیلیوری کرتا ہے تو بس یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ میں نے یہ جلباب پہن کر ہی نماز پڑھنی ہے تو چلو جلدی جلدی سے وضو کر لیتے ہیں کیونکہ نماز کا ٹائم گزرا جا رہا ہے اور ویسے بھی میرا دل چاہتا ہے کہ بس جتنا ٹائم سے نماز پڑھ سکو اتنا ہی بہتر ہے تاکہ پھر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہو کہ آرام سے اگر کوئی ذکروہ اسکار کرنے ہیں قرآن پاک پڑھنا ہے یا پھر کوئی اور بھی کام کرنا ہے تو آپ کے پاس کافی ٹائم ہونا چاہیے اور ٹاٹانا یہ ہے جی میرا جلباب اور یار کتنا زیادہ اچھا لگ رہا ہے نا فولی کورٹ بھی ہے اور کتنا زیادہ موڈیسٹ ہے اور اس کے علاوہ فیبرک بہت زیادہ کمفرٹیبل ہے مجھے بہت پسند آیا اور یار نکاب سے کتنا ڈیسنٹ لک آ رہا ہے نا بہت اچھا لگ رہا ہے باس تب ہی میں کہوں کہ جو جلباب کرتے ہیں جب وہ نکاب کرتے ہیں تو وہ اتنا زبردست لک ان کا کیسے آتا ہے کمال ہو گیا مجھے بہت پسند آیا ہے اس کا نکاب والا لک بھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو کیونکہ مجھے جانا ہے لائبری تو جو امپورٹن چیزیں ہیں ایک تو ہو گیا جی یہ ان کا کارڈ اور دوسری ہو گئی جی گھر کی چاپی تو اس کو ہم رکھتے ہیں پیسے آلڈی رکھ لیا ہیں اور چلو جی ویڈی ہو گئے ہیں اب نکلتے ہیں باہر نکلے تو اتنا خوبصورت موسم ہو رہا تھا اتنا خوبصورت موسم ہو رہا تھا ویسے تو میں دھوپ کو بہت زیادہ مس کر رہی ہوں لیکن اس طرح کا ویدر بھی بہت اچھا ہے میرا آپ لوگ دماغ چیک کریں کہ آج سنڈے ہے اور میں لائبری کے لئے نکل پڑی ہوں ایک دم سے مجھے یاد آیا اور بس شکر ہے مجھے رستے میں پہلے ہی یاد آ گیا اتنا زیادہ نہیں چلی میں باقی کام نفٹاتے ہیں موسم چیک کرو کتنا خوبصورت ہو رہا ہے سپرنگ آ گیا ہے اب پیارے پیارے سے پھول بھی نکل آئے ہیں جو دیکھنے میں بہت پیارے لگتے ہیں تو لائبری تو میں نہیں جا سکی لیکن منچسٹر سوپر سٹور سے بھی مجھے کچھ چیزیں اٹھانی تھی گراسری کی تو اس لئے پھر میں منچسٹر سوپر سٹور آ گئی ہوں اور منچسٹر سوپر سٹور کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو دیسی ہر چیز ملے گی اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو فریش فروٹ بھی چاہیے سبزیں بھی چاہیے تو وہ بھی ملیں گی اچھا یہاں پر یار اتنے بڑے سائز کے ان لوگوں نے آج کل پیاز رکھے ہوئے ہیں کہ ہم جیسے لوگ جن کی دو لوگوں کی بس فیملی ہے اتنا بڑا سائز کا پیاز کیا کریں گے کیونکہ میں تو اس کے چار حصے کرو یا ہاف کرو تو وہ ہی یوز کروں گی تو اگر میں یہ لے بھی لیتی ہوں یہاں پر چیک کرتے ہیں یہاں پر شاید کچھ ہو چھوٹے پیاز لیکن نہیں یہ بھی یعنی کہ اسی میں سے وہ بڑے پیاز نکالے ہیں تو ریڈ پیازوں کا بھی یہی حال ہے اتنا بڑا سائز ہے اور اگر میں ہاف یوز بھی کر لیتی ہوں تو ہاف فریزر میں رکھنا مجھے اچھا نہیں لگتا میرا بس یہ ہی ہوتا ہے کہ پیاز کم از کم جو ہے نا فریش یوز ہونے چاہیے لیکن یہاں پر بہت بڑا سائز ہے تو کسی اور شاپ سے دیکھیں گے تربوز بھی آگئے ہیں پتہ ہے آپ کو کیا پاکستان میں بھی تربوز آگئے ہیں تو یہ تربوز تو بہت فریش لگ رہا ہے لیکن اتنا زیادہ وزن اٹھانا بہت مشکل ہے میرے لیے کیونکہ اور بھی میں نے چیزیں لیے ہیں تو یہ میں پھر بعد میں کروں گی لیکن بس تربوز اٹھانے آ رہے ہیں دیکھیں کتنا جائنٹ قسم کے تربوز آئے ہوئے ہیں اور 1.89 پاؤنڈ پر کلو ہے تو بس ٹھیک ہے اپنی گروسری شاپنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر گھر جائیں گے میری اس رمضان میں یہ کوشش ہے کہ یہ نہ ہو کہ بس اپنا سارا ٹائم کھانے 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 کو دے دو ٹھیک ہے میں سہری میں بندوبست کرتی ہوں افتار کا بھی بندوبست کرتی ہوں لیکن اس کے علاوہ پھر میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں کیونکہ دیکھیں رمضان سال میں صرف ایک دفعہ آتا ہے تو اس میں جتنی بھی ذکر و عذکار کر سکتے ہیں عبادات کر سکتے ہیں میری تو یہی کوشش ہے اس دفعہ کے رمضان میں کہ میں یہی کروں تو اس لئے میں جلے جلے اپنے کام نپٹانے کے بعد آرام سے بیٹھ جاتی ہوں اور جو ڈیلی کے ذکر و عذکار ہوتے ہیں وہ سارے کرتی ہوں آپ لوگ کے ساتھ بھی میں آگے شیئر کروں گی کہ اگر آپ ذکر و عذکار کرنا چاہوں تو آپ کیا کروں یہ ہیں کچھ چیزیں جو میں شاپنگ کر کے لائی ہوں اورنجز ہیں امرود ہے کیوی ہے اور یہ پین اپل ہے اور ساتھ میں یہ سپینچ یہ بہت اچھے ہوتے ہیں اگر آپ جلدی کوئی چاہتے ہو کام کرنا اور آپ چاہتے ہو کہ پالک لے کون کاتے کون دھوے کون یہ کارے کون وہ کارے تو آپ اس کو بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اسپیشلی جو چھوٹی فیملی ہیں اور یہ چنہ چاٹ کیلئے یہ چنے ہیں اور کبھی کبار ٹومیٹر ختم ہو جاتے ہیں تو اس لئے میں یہ اس طرح سے چاپ ٹومیٹو پیس تو اس طرح سے میں ساری چاپ ٹومیٹوز یا پھر آپ کہہ لیں کہ ٹومیٹو پیس گھر میں رکھتی ہوں پھر ہمارے گھر میں جو اتنا زیادہ بیسن استعمال نہیں ہوتا پکوڑے کیونکہ نہیں کھائے جاتے لیکن پھر بھی کیونکہ ختم ہو گیا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ کبھی کبار تو پکوڑوں کا دل جاتا ہے پھر دہی پھل کیاں کے لیے بھی یوز ہوتا ہے تو بیسن ہے دہی ہے یہ پھر سوڈا لے کے آئیں ہوں اور یہ سینڈوچیز وغیرہ کے لیے یہ ہے جی پیکل مکس ویجیٹیبلز پیکل تو یہ ہے وہ شاپنگ جو کہ میں نے کی ہے اتنی سی بس تو جی یہ میری لانڈری بھی اکٹھی ہو چکی تھی تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اتنے زیادہ نہ اکٹھے ہونے دوں اور ہاتھ کے ہاتھ ہی بس دھولیے جائیں تاکہ اتنے زیادہ کبڑے اکٹھے نہ ہوں اور رمضان میں تو ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ انسان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ٹائم زیادہ مل جائے تاکہ ہم اپنی عبادات کر لیں تو اس لیے بس اب ایسے کرتے ہیں کہ کلرز کو الگ کرتے ہیں اور وائٹس کو الگ کرتے ہیں پھر جو زیادہ کپڑے ہوتے ہیں وہ پھر میں واش کر لیتی ہوں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کلر اس میں زیادہ ہے تو کلر جو ہے وہ واش کر لیں گے وائٹ میں آئی تنک یہ بس ایک بیڈ شیٹ ہی ہے تو وہ پھر بعد میں دیکھی جائے گی ابھی یہ سارے کلرز ہی ہیں تو آج کلرز دھونے کا دھونے کی باری ہے واشنگ مشین میں نے لگا دی ہے اور اب افتار کی تیاری شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں فروٹ جارٹ بنا لیتی ہوں کیونکہ پھر اس کو میں نے فریج میں رکھ دینا ہوتا ہے تاکہ جب تک افتار کا ٹائم ہو تب تک یہ اچھی ٹھنڈی ہو جائے فروٹ آپ لوگ ضرور کھایا کریں اچھا اگر آپ اتنا زیادہ فروٹ افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ دنیا میں آج کل اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ سچی بات ہے ہر کوئی فروٹ افورڈ نہیں کر سکتا تو آپ یہ کوشش کریں کہ جو بھی سیزنل فروٹ کیونکہ میں نے دیکھا ہے جو موسمی فروٹ ہوتا ہے وہ ذرا سستہ ہوتا ہے تو آپ اس کو لے کے آئیں اور اس کو استعمال کریں کیونکہ فروٹ میں ہوتا ہے فائبر باقی منرلز کے ساتھ ساتھ فائبر بھی ہوتا ہے اور فائبر آپ کی باڈی کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے دوسرا یہ ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ آپ نے باقیوں کو بھی نہیں بھولنا اپنے آس پاس اگر آپ کو پتا ہے کسی کا جس کے پاس تھوڑی سی گنجائش نہیں ہے یا پھر مشکل حالات میں ہے اسپیشلی دیکھیں اپنے آس پاس کے سفید پوش لوگ جو اپنا بھرم بھی رکھنا چاہتے ہیں اور نہیں بھی افورڈ کر سکتے کوئی چیز تو پلیز اگر آپ تھوڑا صاحب حیثیت ہیں یا آپ افورڈ کر سکتے ہیں یا آپ کی جیب آپ کو اجازت دیتی ہے تو ایسے لوگوں کا آپ پلیز ضرور خیال رکھا کریں تو یہ ہماری فروٹ چارٹ ریڈی ہو گئی ہے میں نے اوپر تاکہ یہ اس کا کلر نہ خراب ہو میں نے اس پر ہلکا سا لیمن جوز ڈال کے ساتھ میں ہلکی سی شکر اور چاٹ مسالہ ڈالا اور اس کے بعد اب اس کو مکس کر کے فریج میں رکھ لیں گے تو دوسری جو چیز میں بنانے جا رہی ہوں وہ ہے جی سپگیٹی تو سپگیٹی کو اپنی فیاملی کے حساب سے کیونکہ ہم دو لوگ ہیں تو اس حساب سے پھر تھوڑا سا میں اس میں آئل ڈال لیا کریں اسے ہی ہوتے یہ بلکل چپکتی نہیں ہے تو میں اس کو بائل ہونے کے لیے رکھ دیتی ہوں اور جب میں نے باقی کام کرنا چاہا تو مجھے اگدم سے یاد آیا کہ بہن سالٹ تو ختم ہو چکا ہے تو جلدے سے بھاگی ہوں گھر سے اور کیونکہ ساتھ میں ہی نا پالش شاپ ہے تو وہاں پر گئی اور وہاں پر جا کہ پتا چلا کہ جی پوری دکان گھومنے کے بعد بھی نمک نظر نہیں آیا تو دکان والے بھائی صاحب سے پوچھا اور وہ مجھے جس ریک پر لے گئے تو میں نے کہا اوے اس ریک سے تو میں گزری ہو لیکن کیونکہ یہاں پر سارا کچھ پالش شاپ اس میں پالش زبان میں لکھا ہوا تھا تو مجھے پتا ہی نہیں چلا تو جلے جلے میں نے یہ وارا سالٹ تھا جو کہ تھوڑا مجھے سمجھ بھی آ رہا تھا یہ میں نے اٹھایا آخری پیس رہ گیا تھا تو بس اس کو اٹھاتے ہیں پیمنٹ کرتے ہیں اور گھر جا کے پھر اپنا کام شروع کرتے ہیں مزید سالٹ میں لے آئی ہوں پاستہ بوائل ہو رہا ہے اور ابھی کافی زیادہ ٹائم تھا اثر ہونے میں بھی تو اس لئے پھر میں نے کہا کہ قرآن پاک پڑھ لوں کیونکہ ان دنوں میرا بس یہی ہے کہ میں جتنا زیادہ ذکرواز کار کر سکتی ہوں قرآن پاک پڑھ سکتی ہوں میں ٹائمز آیا نہ کروں اور سوشل میڈیا کو میں کم سے کم استعمال کر رہی ہوں تو جب تک میں نے قرآن پاک پڑھا تب تک میرے سپگیٹیز بھی ریڈی ہو گئے تھے تو اس کو اب ہم ڈرین کر لیتے ہیں جس کے لئے میں نے یہ چلنی لی ہے اور اس کو ڈرین کر لیں گے اچھا آپ کے پاستہ یا سپگیٹی آپ اس میں جڑے نہیں گڑمٹ نہ ہو اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جیسی آپ اس کو سٹرین کرتے ہو ساتھ ہی آپ تھنڈا پانی آپ اس پہ ایک دو دفعہ بہا دو اس ہی ہوگا کہ یہ آپ اس میں چپکیں گے نہیں اور آپ بے شک فریز بھی کر دو تب بھی یہ خراب نہیں ہوں گے تو اب ہم ریڈی کر لیتے ہیں جی اپنے سپگیٹیز لیکن ساتھ میں آج جو میں نے ایک امپورٹنٹ بات آپ لوگوں سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جتنے بھی مسلمان ہیں بلکہ میں کہتی ہوں کہ جو لوگ بھی جن میں انسانیت باقی ہے سب کو پتا ہے کہ فلسطین میں آج کل کیا ہو رہا ہے تو میں یہاں پر کیونکہ یہ رمضان بلوگ ہے تو اس لیے میں اپنے جو مسلم سبسکرائبرز ہیں ان کو یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ رمضان میں ویسے بھی صدقہ اور پیسے نکالنے کا بہت زیادہ فائدہ ہے اس طوران اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کو مت بھولو دیکھو اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے اتنا زیادہ لیکن جو ہم کر سکتے وہ یہ ہے کہ ان کو فوڈ کی شیلٹر کی کپڑے کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ خیموں میں رہ رہے ہیں بچے خیموں میں رہ رہے ہیں گرمی سردی ہر طرح کے موسم کو وہ ٹینٹس میں رہ کے برداشت کر رہے ہیں ہم اپنے گھر میں ایسے ایاشی میں مزے سے رہ رہے ہیں مزے مزے کی اللہ تعالی کی نعمتوں کو انجوائے کر رہے ہیں گرم بستر پہ سکون سے سوتے ہیں تو آپ نے بالکل بھی فلسطینی بہن بھائیوں کو نہیں بھولنا اور جتنا زیادہ آپ صدقہ و خیرات کر سکتے ہو بہت زیادہ اس طرح کے ارگنیزیشنز بنی ہوئی ہیں مساجد ہیں جو کہ فلسطین کیلئے پیسے جمع کرتے ہیں تو آپ وہاں پر زیادہ سے زیادہ فنڈز دے کے اپنا حصہ ڈالو اپنے بہن بھائیوں کی اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد کرو اچھا جی تو ہمارے سپاگیٹیز بھی ریڈی ہو گئے تھے اور کپڑے بھی واش ہو گئے تھے تو ان کو میں نے ڈرائی ہونے کے لیے ڈال دیا ہے اور ساتھ میں اب آتے ہیں فرائنگ کی طرف لیکن آج کل ہمارے گھر میں فرائنگ نہیں ہو رہی میں کیا کرتی ہوں تووے کو ہلکا ہلکا سا آئل کر کے اس کے بعد پھر اس طرح سے رولز اور سموسے میں رکھ دیتی ہوں پکوڑے ہمارے گھر میں بہت کم بنتے ہیں اس کو یوں کور کر کے رکھ دو تو جب تک ہمارے سموسے اور رولز ریڈی ہوتے ہیں تب تک میں آپ کو دکھا دیتی ہوں پاستا کی فائنل لک اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کور ضرور کرنا ہے کیونکہ جب آپ کور کرتے ہو تو ایکولی سارے آپ کے جو رولز ہوں گے سموسے ہوں گے ان کے ایکولی بھاپ لگے گی ان کو ایکولی ہیٹ پہنچے گی جس کی وجہ سے کہیں سے بھی وہ کچھا نہیں رہے گا کلر اس کا بے شک چینج ہو یا نہ ہو لیکن وہ کچھے کہیں سے بھی نہیں رہیں گے اچھا جب ایک سائیڈ ہو جائے تو پھر آپ نے سائیڈ پلٹ دینی ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں کتنے زبردستے ہو گئے ہیں اور یہ بہت زیادہ کرنچی بھی ہوتے ہیں ان کو اگر آپ تازہ تازہ کھاؤ گے بہت زیادہ کرنچی بھی ہوں گے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ اگر کوئی حصہ تھوڑا سا وائٹ رہا گیا ہے کیونکہ بھاپ لگنے کی وجہ سے سارے حصے ککڈ بھی ہو رہے ہیں اور آپ کیونکہ سائیڈ چینج کرو گے تو اس کی وجہ سے بھی کک ہو جائیں گے نیچے جو آئیلہ آپ نے ہلکا ہلکا سپری کیا ہے وہ ان کو اچھی طرح سے پکا دے گا ولوگ بناتے بناتے باتے کرتے کرتے کب ٹائم گزرا پتا ہی نہیں چلا اور افتار کم ہے جو حصہ تھا وہ ریکارڈ نہیں کر پائی تو اس کے بعد اب مغرب کا ٹائم ہے تو جلدی سے مغرب کی نماز پڑھیں گے تو ابھی یہ برطن وغیرہ بادمت ہوتے ہیں اور ساتھ میں میں اپنا کافی رکھ لوں گی اور کافی میں میں ملک نہیں لے رہی میں یہ اوٹ ملک یوز کرتی ہوں کیونکہ ایک تو یہ گلوٹن سے فری ہے اور اوپر سے اس کا ٹیسٹ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے تو جب تک دودھ بوائل ہوتا ہے تب تک وہی کام کروں گی جو کہ ہر گھر کی ہواتین لڑکیاں بچیاں ان کو رمضان میں کرنا پڑتا ہے یعنی کہ برطن افتار کے سارے برطن دھونا جب افتار بنا رہے ہوتے ہیں تب تو مزے سے برطن ہکٹے کیے جاتے ہیں ہم کہ ہاں یار کر لیں گے کر لیں گے لیکن بعد میں پھر پتا چلتا ہے کہ افتار کے برطن جب دھونے پڑتے ہیں تو دماغ ٹھیکا نہیں لگ جاتا ہے اس ملک کی ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جتنا بھی بوائل ہوتا رہے لیکن یہ باہر کو نہیں آئے گا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ لو جی کافی میری ہو گئی ہے جی ریڈی اور اچھا میں آپ کو یہاں پر ایک اور چیز بتاتی ہوں کہ یہ میں یوز کر رہی ہوں کافی یہ تھوڑی تھوڑی آپ کو اس میں چینچی نظر آ رہی ہوگی تو یہ میں کافی یوز کر رہی ہوں یہ بینز لے کے خود ہم نے پسوائے تھے پہلے میں نیس کافی یوز کرتی تھے لیکن جب سے پیلسٹین کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ بائیکارٹ کرنا ہے نیس کافی کو تو اس کے بعد سے جو ہے یہ بینز لے کے فریش بینز لے کے آپ پسوائے لیں اور یہ بڑی مزے کی کافی ریڈی ہو جائے گی موسیقی 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 موسیقی